بسم اللہ الرحمن الرحیم بوائل کر کے چھلکہ اتار لیا ہے تو اب ان کو یہ قدو کاش کریں گے پوٹیٹو کو اچھی طرح قدو کاش کر لیں تو پھر آپ سے ملتے ہیں انشاءاللہ تو آلووں کو ہم نے اچھی طرح میش کر لیا ہے تو اب ان کو کریں گے سیٹ پہ تو دوسرا مرالہ شروع کرتے ہیں یہ پین میں نے چولے پہ چڑھا دیا ہے اس میں تقریباً تین ٹیبل سپون تیل ڈالا ہے تیل تھوڑا گرم ہو جائے تو پھر اس میں اور چیزیں ڈالیں گے تو ملتے ہیں تھوڑی دیر میں جی تو تیل ہمارا گرم ہو گیا ہے اب اس میں ڈالیں گے گاجریں یہ تقریباً تین میڈیم سائز کی گاجر تھی ان کو چھوٹا چھوٹا میں نے کٹ لیا ہے اب یہ ڈالیں گے اس میں گاجر کو ایک سے دو منٹ نرم کریں گے جی تو گاجروں کو ایک دو منٹ ہم نے نرم کر لیا ہے تا اس میں ڈالیں گے اب یہ ایک شیملا مرج تھی بڑے والی اس کو بھی میں نے چھوٹا چھوٹا کٹ لیا ہے یہ ڈالیں گے اس کو بھی ایک دو منٹ پکائیں گے جی تو شیملا مرج کو بھی ہم نے ایک سے دو منٹ پکا لیا ہے اب اس میں ڈالیں گے یہ سویٹ کون یہ ایک ٹین تھا سویٹ کون ٹین والے سویٹ کون تھے بڑے وال ٹین تو یہ ڈالیں گے اس کو بھی اچھی طرح مکس کر کے دو سے تین منٹ پکائیں گے جی تو اب اس میں مسالے ڈالیں گے سب سے پہلے اس میں ڈالیں گے تقریبون تھوڑی سی کم دو ٹین سپون بلیک پیپر دو ٹین سپون چلی فلیکس اور ایک ٹین سپون جیرہ پورڈر یہ تقریباً تین سے چار ٹین سپون سویا سوٹ ڈالیں گے یہ چیزیں ڈال کے اس کو ایک دو میٹھ اور پکائیں گے انشاءاللہ یہ ہمارا مکچر پر تیار ہے تو ملتے ہیں تھوڑی دیر میں انشاءاللہ جیز اب اس میں ڈالیں گے تقریباً ایک ٹین سپون نمک یہ بتانا بھول گیا تھا تو اب ڈالا ہے اس کو تو ملتے ہیں پھر تھوڑی دیر میں جی تو مکچر ہمارا تیار ہے ماشاءاللہ ریڈی ہو گیا ہے اس کو فل کوک نہیں کرنا درمیانہ سرہ نے دینا ہے نہ پکا ہو نہ کچا تو اب اس کو ڈالیں گے یہاں جو میش کی ہوئے تھے بیٹیٹو اس میں گرم گرم ہی ڈال دینا اس میں تو اس کو اس میں کریں گے اچھی طرح مکس چیز تو مکچر کو ہم نے اچھی طرح مکس کر لیا ہے پیٹیٹو میں تو اب جو چیزیں اس کے لیے چاہیے یہ میرے پاس چیز ہے مزرلہ چیز ہے آپ کے پاس جو ہو وہ بھی ڈال سکتے ہیں جو بھی ہو اور یہ ہے چلی گارلک سوس اگر یہ نہیں ہے تو آپ نارمل ٹاماٹو سوس بھی لگا سکتے ہیں تو یہ ہے ریپو اس کے اوپر لگائیں گے ایسے کار کے اچھے طرح لگا کے نیچے ڈالیں گے چیز چیز کے اوپر یہ ڈالیں گے مکچر کو اس کے اوپر پھر ڈالیں گے چیز اور اب اس کو ایسے کار لیں گے ایسے ہلکا سا پریس کر کے ایسی ڈی چیپ میں چھوڑیں گے اس کو یہ ہو گیا تیار ایک دوسرے پر لگاتے ہیں نیچے ڈالیں گے چیز یہ مکچر ڈالیں گے پھر اس کے اوپر چیز ڈالیں گے اس کو ایسے اٹھا کے بس ایسے ہلکے ہاتھ سے پریس کر دینا یہ تو ایسے سارے ہی بنالوں تو پھر آپ سے ملتے ہیں انشاءاللہ جی تو یہ میں نے چار پانچ سیار کر لیے تو یہ گریل پانچ میں نے گرم کر لیا ہے نیچے تھوڑا سا بٹر لگایا ہے تو یہ اس میں رکھیں گے اب اس کو گریل پانچ میرا چھوٹا ہے تو تقریبا ایک ہی آئے گا دو نہیں آ سکتے ہیں تو اس کو ہلکی آنچ پہ پکائیں گے چار سے پانچ منٹ تو ملتے ہیں پھر آپ سے انشاءاللہ جی تو ماشاءاللہ جی یہ ہمارا تیار ہے پٹاٹو چیز کساڈیلا دونوں طرف سے بہت اچھا کلر آیا ہے ماشاءاللہ بڑا پیارا بنے ہیں یہ دیکھیں چیز بھی اندر میلٹ ہو گئی ہے اچھی طرح تو اب اس کو نکالتے ہیں تو پھر تھوڑا سا بٹر لگا کے ایک دوسرا بناتے ہیں تو ایسے ہی سارے بنا لوں تو پھر آپ سے ملتے ہیں انشاءاللہ جی تو ماشاءاللہ دیکھیں جی تین چار ہم نے ریڈی کر لیے تو اس کو بھی نکالتے ہیں تو ادھر ڈالتے ہیں اس کو تو اب کٹ کر کے دیکھتے ہیں اس کو اندر سے کیسا پکا ہے ماشاءاللہ بڑا پیارا بنے ہیں تو دیکھتے ہیں کٹ کر کے ماشاءاللہ بڑا پیارا بنے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت زبدست چیز بنی ہے تو امید کرتے ہیں آج کی یہ ڈیفرنسی ویڈیو آپ لوگ کو ماری ضرور پسند کریں گے اگر پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک کرنا فیملی اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا اور بیل آئیکن کو ضرور دبانا تو ملیں گے کسی نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ کریں گے Ashley ڈیفرنسی ویڈیو ایت